موسیقی نمسکار میں ہوں کیشو تیواری اور الگند آدھ میں رہتی ہیں خبریں ہماری دوہجار چوبیس کے لوگ سبح چناؤ کے پہلے تک ستنا جلے کے اندر ایک چھٹ بھائیہ نیتا تھا جو ہمیشہ چناؤ کے سمیں ویس سے سماج ویس سے سماج چلاتا تھا اس نیتا کو چھپکلی کی طرح غلط پہمی تھی جیسے چھپکلی کو غلط پہمی ہو جاتی ہے کہ یہ دیوال میرے سہاریٹی کی ہے مرگے کو غلط پہمی ہو جاتی ہے کہ میں نہیں بولوں گا تو سویرہ نہیں ہوگا اسی طریقے کی غلط پہمی اس ویس سے نیتا کو بھی تھی جب بھی چناؤ آتے تو ویس سے سماج کے لوگوں کو اکسانا ویس سے سماج کے لوگوں کو چناؤ لڑوانا اور بھارتی جنتا پارٹی کے لوگوں کو چناؤ حرمانے کا کام اس ویس سے نیتا کا پرمک روپ سے لوگوں کے سامنے آیا پچھلا بیدھان سبح چناؤ نارائن ترپارٹی کے دل سے اس نیتا نے خود لڑا اور اس کو سولہ سو چووالیس بوٹ ملے تو اوقات سمجھ میں آ گئی کہ وہ کتنا بڑا نیتا ہے اس ویس سے نیتا کی خاصیت تھی کہ یادی کسی ویس سے سماج کے وکٹی کو سڑک میں کاٹا لگ جائے تو وہ پرساسن سے مانگ کرنے لگتا تھا کہ ویس سے سماج کے لوگوں کو کاٹا لگا ہے وہ سڑک کھوٹ کر پھیک دی جانی چاہیے جس سے دوبارہ ویس سے سماج کے لوگوں کو نہ لگے کاٹے والے پرجاد کے پورے پودھیں ہمیشہ کے لیے دنیا سے نسٹ کر دی جانے چاہیے لیکن جب سے سولہ سو چووالیس بوٹ ملے ہیں تب سے اس نیتا کی موں میں دہی جم گئی ہے ستنا بیدھان سبح سے بیدھائک بننے کا خواب دیکھنے والا یا نیتا جب بری طرح سے چناؤ ہار گیا تو پھر سے جا کر ایک بڑے نیتا کی چرونوں میں لیٹ گیا اور انہوں نے اس نیتا کو بھارتی جنتہ پارٹی میں پنہ سامن کرا لیا ان نیتا جی کو بھی آستین میں ساپ پالنے کا سوق ہے سولہ سو چووالیس بوٹ ملنے کے پہلے ان نیتا جی نے ہی اسے پال پوس کر پہلوان بنایا تھا اخباروں میں پھوٹو چھپ جانے سے اس نیتا کو یہاں غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ جلے کا سب سے بڑا ویس نیتا ہے اور سروس ریسٹ نیتا ہے سولہ سو چووالیس بوٹ ملنے سے کم سے کم اب دن میں تارے دیکھنے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے یہ نیتا بیدھان سوہ چناؤں پرعلام آنے کے پہلے تک یہ وقتی ریت میں ناؤ چلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ستنا سہر کا متداتہ کسی بھی موقع پرست قسم کے وقتی کو محتو نہیں دیتا بیدھان سوہ چناؤں میں سولہ سو چووالیس بوٹ ملنے پرابت کرنے والے اس نیتا کی ویسوسی نہیں تھا آج کی تاریخ میں ہر وقتی کی نگاہ میں سندگت ہے سولہ سو چووالیس بوٹوں میں سولہ سو چوالیس بوٹ ویسے سماج کے ملے یا نارائل ترپاٹھی کے پرابہو کے کارل مل گئے یہاں اپنے آپ میں کھوچ کا ویشہ ہے چونکہ اتنے کم بوٹ ملے اس کے چلتے آج کی تاریخ میں اس نیتا کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے لیکن اس کی عادت ہے جبرجستی تھس جانے کی تو اب کوئی بھگاتا بھی نہیں ویسے سمدھائی کے لوگوں کو یہ ہے اس پسٹ روپ سے معلوم ہے کہ انہیں بیعوسائی کرنا ہے بیعوسائی کے بعد جو سمجھ بچتا ہے اس میں راجنیت کو سمجھ دینا ہے اناوستک پچڑے میں ویسے سمدھائی کے لوگ نہیں پڑپے پھلہا لوگ سبح چناؤں میں پٹیل مدداتاوں کی چرچہ ہوتی ہے کسواہ مدداتاوں کی چرچہ ہوتی ہے برامن مدداتاوں کی چرچہ ہوتی ہے الپسنکھک مدداتاوں کی چرچہ ہوتی ہے لیکن ویسے سمدھائی کے مدداتاوں کی چرچہ کوئی نہیں کرتا آخر کار ویسے ویسے سمدائی کے مت داتا کس دل کا سمرتھن کرنے والے ہیں یہ جاننے کی کوشش نہ تو کسی نے کی اور نہ ہی کسی راجنائیتک مس لے سکنے اس سممن میں کوئی پرکاس ڈالا فیلحال پورے لوگ سواچھتر میں بیس سمدائی کے بھی پریابت مت داتا ہے اور نرلائک بھی ہے یا کسی بھی دل کو ویسے سمدائی کے لوگوں نے ایک طرفہ مت دیا تو اس پرتیاسی کی جیت سنشچت ہو جائے گی آپ کو ہماری خبریں کیسی لگتی ہیں کمنٹ باکس میں آکے کمنٹ کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور یعنی آپ کو ہماری خبریں اچھی لگتی ہیں ویسال خبر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویسال خبر چینل کو سبسکرائب کر ہمیں اپنا آشرواج روپتار کریں